آج کی ویڈیو میں جو ہے ٹائٹل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہم سیکھیں گے کہ آپ آڈینو آئیڈی سارٹویر کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرو گے اور کیسے اس کو انسٹال کرو گے تو چلتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے وہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ گوگل میں آئے اور یہاں پہ سرچ کریں آڈینو صرف آڈینو ہی سرچ کریں تو بس بہت ہے اور اس کے بعد جب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آڈینو ڈاٹ سی سی تو ہم لکھا ٹھیک ہے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اور اس کو اوپن کر دیں گے یہ آڈینو کا افیشل ویب سائٹ ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے جب کلک کیا اس کے بعد یہاں پر ملٹیپل آپ کو ٹیپز نظار آ رہے ہیں مینو میں آپ ساپویر پر کلک کر دیں کیونکہ ہم نے اس میں ساپویر اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آڈینو ڈی کا اور یہاں پر جو ہے لائٹسٹ ورزن ہوتا ہے یہاں پر اگر آپ تھوڑا سے نیچے ہیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر رہیے آپ پر لکھا ہے آڈینو ڈی 1.8.15 تو یہ اس کا ورزن ہے لائٹسٹ ورزن ہے اب جو ہے یہاں پر مختلف ڈاؤنلوڈ آپشنز ہے آپ کے بعد تو آپ نے چوکے کمپیوٹر پر یوز کر رہے ہیں آپ سب سے پہلے جو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور جو آسان طریقہ ہے مختلف آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں جو ریکمنٹ کروں گا وہ یہ ہوگا کہ جو ونڈوز لکھا ہے اور زپ فائل ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت پر نہیں پڑتی اٹرکلی آپ کام سے لے سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپشن آ رہا ہے کہ سپورٹ دی آڈینو ڈی اب چونکہ آپ اگر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈنگ اگر آپ کے پاس ڈی ایم ہے تو ڈی ایم کی ذریع سٹارٹ ہو جائے گی چونکہ یہ تھوڑا سا وقت لے گا چند میں آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے نیٹ پر میں اس کو کینسل کر دے تو پاس کرتے ہیں کہ میرے پاس آلیٹ ڈاؤنلوڈ ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کرنا نہیں چاہتا اس کے بعد میں جب آپ یہاں پر آؤں گا تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے دو سو تین ایم بی کا ٹھیک ہے یہ بھی دو سو تین ایم بی کا دوبارہ اگر آپ دیکھ لیں یہ دو سو تین کا ٹھیک ہے تو اس کو میں کینسل کر دیتا ہوں اور نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر رائٹ لکھیں آپ کے پاس وینڈرار ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس وینڈرار نہیں ہے تو پھر ذرا وینڈرار جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں انسٹال کر لیں یا کوئی اور آپ جوزیک فائل کو ایکسٹک کر سکتا ہو رائٹ لکھر کے ایکسٹیکٹ ہائر لکھو ہے اس کو گر آپ اوپن کریں گے تو اس کے اندر فولڈر آلریڈی ہے ٹھیک ہے یہ فولڈر ہے تو اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹیک ہائر کر دیں یہ ایک دو ایک آدھ منٹ میں یہ ایکسٹیک ہو جائے گی اور یہاں پہ ایک فولڈر آ جائے گا اس میں تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گی ٹھیک ہے تو تھوڑا سے اس کے لئے ویٹ کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ کا اور جیسی یہ ایک سیکٹ ہوتا ہے تو آگے کی طرف پھر بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا دوسرا فائدہ آپ کو بتا دوں ساتھ میں یہ تب تک کہ ایک سیکٹ بھی ہوتا رہے گا کہ اس کو آپ انسٹال نہیں کریں گے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ ٹرکلی جو ہے اس کو آپ کلک کر کے اس کو اوپن کر کے پلیگن پلی والے سسٹم ہے آپ ٹرکلی اس کو یوز کر سکتے ہو اس پر پروگرام لکھ سکتے ہو اور آڈینو میں پروگرام جو انسٹال کر سکتے ہو آپ کو کوئی بھی انسٹالیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی پلیگن پلیس سسٹم میں ٹھیک ہے اگر آپ دوسرا کوئی ورشن یہاں سے اگر آپ لیٹ سپوز وینڈو سیون اینڈ نیور آپ کرتے ہیں تو پھر یا وینڈو ایٹ پائنٹ وان یا ٹین یہ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت ہوگی لیکن جو میں نے آپ کو ریکمنٹ کیا ہے یہ جو ہے زیب فائل والی اس میں آپ کو ڈونوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بس تقریبا نا ایکس ٹیک ہونے والا ہے کمپیوٹ ہونے والا ہے تو یہ ایکس ٹیک ہو گیا کمپلیٹلی اور آپ اگر آپ اس فولڈر کو اوپن کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی اس کو بھی ابھی دیکھ لیتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ٹھیک ہے ڈرائیورز اگزمپلز ہارڈ ویر جاوا لائبریریز ریفرنسز ٹولز ٹول بیلڈر وغیر 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 ٹھیک ہے ان کو بھی پھر اگر ضرورت پڑی تو ان کو بھی پھر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے فیلال آپ کا جو کام ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس جو یہ نظرار رہے آڈینو ڈاٹ ای ایک زی فائل جہاں پر بھی آپ اگر دیکھیں اس کو یہ ٹھائپ جو اپلیکیشن ہے جس کے اوپر آپ رائٹ کل کر کے ٹھیک ہے سینڈ ٹو ڈسٹاپ کرلیں ٹھیک ہے ڈسٹاپ تاکہ وہاں پر آپ کے پاس اس کا شارٹ کٹ آ جائے دوسری بات یہ ہے کہ ڈسٹاپ پہ سینڈ کرنے سے پہلے اگر آپ یہ تو ابھی ڈونلوڈ بھی بڑھائیں آپ اس کو سپیسیفیک لوکیشن پہ لے جائیں نہیں اگر آپ لیٹ سپوز آپ کے پاس ڈیٹا ایک فولڈر بنائے ڈی میں وہاں پر اس کو رکھیں تو میری رکمیڈیشن ہی ہوگی اس کے بعد وہاں پر رکھ کے اس کو اوپن کر لیں اور اس کو آپ جائیں تو یہاں سے ڈرکلی اوپن کر لیں اگر آپ ملٹیپل پھر بعد میں بار بار یوز کرنا اور یہاں پر نہیں آ سکتے تو آپ اس کا شارٹ کٹ ڈونلوڈ پہ سوری ڈسٹاپ پہ لے جائیں تو آسان ہی رہی کہ وہاں سے آپ ڈرکلی اس کو ڈسٹاپ سے ہی آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر آگیا ہے اس کو میں ڈبل کرتا ہوں تو رن کرتا ہوں اس کے بعد یہ چونکہ پہلی بارس کی تو یہ آپ کو رن کا آپشن آگئے اس کے بعد رن کا آپشن نہیں ہے میرے پاس ہالٹی ہے دوسری جیگہ پڑھا ہے پرحل آپ کو دکھانے کے لئے میں یہاں پر دوبارہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ اس کا پہلی بار ہے تو توڑا سا ایک آت سیکنڈ لے گا اس کے بعد جیسے آپ اوپن کریں گے تو ڈرکلی اوپن ہو جائے گی یہ کچھ ایکسس مانگ رہا ہے کیونکہ نیا ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آگیا ہے اور آپ اس کو آپ جو ہیں یہ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس ہٹوئر آگیا ہے اور کسی اس کی ضرورت نہیں ہوگیا آپ کو انسٹالیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس آپ ٹرکلی اس کو اب یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی اگر میں فانٹ سائز انکریز کرتا کہ نظر آئے آپ کو تو یہ اس کا طریقہ تھا کہ آپ نے کیسے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور انسٹال بھی میں نے بتا دیا کہ جی ٹرکلی ہے انسٹال لے ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمائے جا چکی ہوگی نیکس جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم جو ہے دیکھیں گے کہ ہم اڈینو کا ڈرائیور کسے انسٹال کریں گے لپٹاپ پی سی پہ اور اس کی پرگرامنگ بھی آگے پھر جو ہے نا ڈیٹیل سے دیکھیں گے ایک ایک ویڈیو بنائیں گے ایک ایک کمپننٹ ایک سنسر کیلئے ہم پھر ویڈیو بھی بنائیں گے اس کے لئے پھر ہم پرگ دیا جو کی ہوگی آج کیلئے یہاں پر اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈرائیور اس کا انسٹال کریں گے